بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں میرے کرتا ہوں آپ سب خیلیے سے ہوں گے آج کے بلا کا آگاز کرتے ہیں ابھی میں اس وقت یہ ادھر ہان پارک رکھوں ازاد کشمیر تو آج جو پروگرام ہے ابھی میں جاروں کھڑی شریف حضرت میاں محمد بشت صاحب کی مزار پر ادھر جا کے ایک ویڈیو بنانی تھی کچھ دوستوں نے بولا تھا کہ اس پر ویڈیو بنائے گے ادھر آپ کا جو ہے حجرہ مبارک ہے اور اس میں کچھ زیر استعمال چیزیں ہیں ادھر جا کے دربار پر آپ کو چیزیں وزٹ کراؤں گا تو ابھی دس سے نکلنے لگو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں دیتر سے نکلنے لگو آن پارک سے ابھی میں کھڑی شریف دربار پر پہنچے ہیں یہ سامنے دربار کا مین گیٹ ہے یہ جوتے اتارنے کے لئے یہ خونی ہوئی ہے آئے صاحب جان بھی کر مینہ محمد بحش صاحب کا یہ پیچھے مزارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں آپ کو مینہ محمد بحش صاحب حجرہ دکھانا ہے اور اس میں ان کے زہر استعمال جو چیزیں تھی ان کے بارے میں آپ کو یہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کافی لوگوں کو جو آئے دربار پہ رہتے ہیں لیکن ان کو اس یقعہ کا نہیں پتا کہ کون سی سائیڈ پہ ہے ان کا حجرہ اور ان کے جو زہر استعمال چیزیں ہیں تو آج میں وہ آپ کو بھی ذکھ کراؤں گا تو ابھی ادھر مزار پر حاضری لکھائیں گے مینہ محمد بحش صاحب کے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس حجرہ کی طرف لے کے چلتا ہوں محمد بحش صاحبہ محمد بحش صاحبہ پاتیا ہونکار لیا ہے حاضری لگا لیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طرف خجرائن کا یہ سامنے مینہ محمد بیش صاحب کا مظہر ہے تو اس کے دائیں سائٹ پہ وہ جو دربازہ ہے سامنے رسہ ہے ادھر سے یہ سیدھا ادھر دربار کے ساتھ یہ چھوٹا سا بزار بھی ہے پہلے آپ کو وہ وزٹ کراتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو حجرے کی طرف لے کے چلوں گا تو چلتے ہیں اس بزار کی طرف جا کے چیک کرتے ہیں ادھر سے آپ کو تقلیباً سارے جو کلام ہیں وہ مل جائیں گے چیک کریں سیف الملوک مینہ محمد بیش صاحب اور اسی طرح اور بھی کافی کلام ہیں کلام اعظم کلام حاکم کلام وارش شاہ سائم بلش شاہ کلام بھی ابھی آپ کو اس حجرے کی طرف لے کے چلتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بزار ہے یہ سامنے مینہ محمد بخش صاحب کا مظاہر اور میں مظاہر کے مشرق کی طرف کھڑا ہوں اور مشرق کے طرف ایک یہ دروازہ ہے اور یہ سیدھا راستہ جو ہے حجرے کو جاتا ہے تو ابھی آپ کو ادھر لے کے جاتا ہوں ہو جا کے آپ کو چیک کراؤں گا یہ ادھر آپ جوتے وغیرہ بھی اپنے رکھ سکتے ہیں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیک کریں گے یہ جو راستہ ہے اے پی چھے در بعد شریف اور یہ راستہ اس طرف میوزیم کی طرف جاتا ہے کہ ساتھ ہیدھر جو ہے نیاز کے لئے آپ کو بنی بنائی دے گئے میں مل جائیں گی ساتھ ساتھ یہ کبستان بھی ہے باپ ملے سب ننگا ہوتا بیر ملنگ دیکھا لے اے ساتھ بابا جی آگے ہیں یہ بول رہے ہیں آپ کو ریزٹ کراتے ہیں یہ پہنچا ہے یہ سرکار نے پلنگ پہ آج ہی اندر ماتچا ہے سرکار نا یہ اجرام بھارک ہے یہ اجرام بھارک ہے یہ اتر اتر کے ماتچا ہے پلنگ سرکار نے چرپائی ہے کنزا ہے یہ چیک کریں یہ کنزا بغیرہ یہ پلنگ مہینہ محمد بیش صاحب کا اور تخت بھی ہے جناب ماتچا ہے ماتچا ہے یہ ماتچے بولدیں اس کو پنجابی بولدیں یہ نیچے جو ادراک جلاتے تھے آپ اور آپ کے حجرے کے ساتھ یہ ایک عبادتگاہ ہے آپ ادر عبادت کرتے تھے ادر عبادت کرتے تھے ادر عبادت کرتے تھے یہ چیک کریں آپ یہ حجرے کے بلکل ساتھ ادر پیچھے ادر انہوں نے پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں کبوتر اور مرگیاں بھی پالی ہوئی ہیں انہوں نے او ماما باجی محمد بخشا کون قرید اکبالی موسیقی 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 یہ چھوٹا سا موسیقی یہ ہے امید کتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو یہ ہی ہے ہتام کرتے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی